یہ کارگل کی لڑائی میں بھی انہوں نے ائر سپیس کراس نہیں کیا تھا this was a serious message so all میں آپ کو ریلوے میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے جناب جتنی ستر سال کی بھی بوگیاں دی ہم نے ان کو بھی فٹ کر کے کھڑا کر دیا تھا لے جاؤ جی انڈیا کبھی بھی سوچ سکتا ہے جس دن انڈیا ایڈونچر کرنے کی بات کرے گا سارے ہندوستان کی چتہ کو جلا دیں گے اجتماعی چیتہ کر دیں گے پیسی نہ لگے آٹھ درخت ہمارے ایک سارے یہ تاریخ ہے سورن سنگھ اور بھٹو کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے مشرف اور باجبائی کے درمیان کامیاب نہیں ہوئے تیرہ سو لیڈروں کے درمیان کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ کشمیر کی آزادی آج کشمیر کے نوجوانوں کے اپنے دم سے زندہ ہے آج کشمیری وہاں نہیں کھڑا کہ اس کو پاکستان کی ضرورت ہے کیا کرنے جاری گورنمنٹ کشمیر کے لیے کشمیر کے لیے کیا کرنے جاری ہے میں کشمیری آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کشمیری کی آواز ہماری آواز ہے کشمیر کی جد و جہد آزادی ہماری آزادی ہے کشمیر کے لیے کشمیر کی جد و جہد آزادی کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ دیکھیں میں سارے مسئلوں کا حکیم نہیں ہوں مودی کی جو بیماری ہے جو مودی کی بیماری ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا وہاں تئیس پارٹیاں کٹھی ضرور ہوئی ہیں لیکن ہندو دت کو وہ آر آر ایس کا شیوٹ آف ہے وہ بسیکلی اسلام اور مسلمان دشمن قوت ہے یہ آنے والی تاریخ فیصلہ کرے گی کہ اس نے ہندوستان کو فیدہ پہچایا یا اس نے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہندوستان امریکہ کی جیب کی گھڑی یا آت کی چھڑی بنے گا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہندوستان نان اولائنڈ سے باہر نکلے گا میں نے کبھی یہ اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ یہ سیکلوریزم جیسی جو ملک کی مسئلہ تھا وہ ہندو انتہا پسند ریاست بن جائے گی ساری دنیا آج ہندوستان کو سیکلور سٹیٹ نہیں مانتی ہندو انتہا پسند سٹیٹ مانتی ہے اور ساری دنیا کریڈٹ دیتی ہے کہ آج پاکستان میں ایک ایسا یونیک اور دور اندیش چیف آف آرمی سٹاف ہے کہ جس نے پٹرول نہیں ڈالا بلکہ جب لیڈرز کی خصوصی میٹنگ بلائی باجوا صاحب نے تو مجھے کہنے لگے شیخ رشید کا بس چلے تو یہ شام کوئی حملہ کر دے سو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے اس کی پوری جد و جہت تھی کہ امن ہو آدشی ہو صلح ہو صفائی ہو کیونکہ جنگ خارجہ پالیسی کی ناکامی کا نام ہے اور اوائی سی میں نہ جا کے پاکستان میں بہت دانشمندی کا فیصل ہے یہ سب یہ بتائیں کہ اس سارے مسئلے میں آرمی نے بہت اچھا رول دا کیا آپ ان جبارے میں کیا بول پاکستان ہیں یہ عظیم فوج ہے اور پاکستان کا عظیم سپاہ سلار ہے دور اندیش سپاہ سلار ہے کوئی جذباتی نہیں ہے آپ دیکھیں نا اس سپاہ سلار نے پوری محفل میں یہ کہا کہ شیخ رشید بہت جذباتی سیاستدان ہے سو اس کا مطلب ہے کہ وہ دانش سے اکل سے اور فراست سے کام لینا چاہتا ہے انڈیا کی پوزیشن انڈیا میں بھی خراب ہو گئی ہے پاکستان فوج کی دھاک بھی بیٹھ گئی ہے اور یہ ہلکی پھلکی مسیقی تھی کوئی پکا راگ نہیں گانا پڑا ہزاروں کے جہازوں میں دو اب ہر لوریا کہتا ہے پائلٹ واپس کر دیا میں آرے کو کہتا ہوں پھر پھڑ لیں گے کوئی فرق نہیں دی انڈیا کا میڈیا اپنے مقام سے گر گیا ہے پاکستان کے تمام الیکٹرانک میڈیا نے تمام نے قومی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے میں تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو سلوٹ پیش کرتا میری خدا سے دعا ہے کہ اللہ نبی کے صدقے میں مجھے شہادت کا رتبہ نایت کرے اور میں پاکستان کی سرزمین سے جد و جہت ازادی لڑتے ہوئے میری لاش دشمن کی سرزمین سے اٹھائی جائے یہ میری اللہ کے سامنے دعا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کا رتبہ آدھے شیخ صاحب یہ بتا ہے شہدت کا رتبہ آدھے